اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شعرہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر دو سو تیرہ سے لے کر آیت نمبر دو سو انیس تک فلا تدعو معاللہ الہا آخر فتکون من المعذبین پس آپ اللہ کے ساتھ کسے دوسرے معبود کو نہ پکاریے کہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے وَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ان لوگوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھئے جو مؤمنین میں داخل ہو کر آپ کی پیروی کریں فَإِنْ عَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيْهِ اُمِّمَّا تَعْمَلُونَ پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور بھروسہ رکھئے اس اللہ پر جو زبردست ہے مہربان ہے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم جو دیکھتا ہے آپ کو جبکہ آپ اٹھتے ہو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور نمازی کے ساتھ آپ کے نقل و حرکت کو اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے تشریف سن لیجئے اس کی پیغمبر کے دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لیے حادی اور رہبن بن کر آئے تھے قریب رشتہ داروں کو دعوت دعوت ایمان دعوت عام کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجیحی پہلو ہے جس طرح حضرت عبرہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ آذر کو توحید کی دعوت دی تھی اس حکم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا سباہا یا سباہا کہہ کر آواز دی یہ کب صفحہ پہاڑی پر چڑھ گئے جب وہ انظر آشرت قلع قربین کے آیت نازل ہوئی اپنے گھر والوں کو رشتداروں کو رشتداروں کو دعوت دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا سباہا یا سباہا کہہ کر آواز دی یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دشمن اچانک حملہ کر دے اس کے سریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا ہے یہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہو گئے آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا بتلاو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پیٹ پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ ہوا چاہتا ہے حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مانو گے سب نے کہا ہاں یقین ہم تصدیق کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نظیر بنا کر بھیجا ہے میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں اس پر ابو لحب نے کہا تبلکا اما دعوتنا الا لہذا رے تیرے لئے ہلاکت ہو کیا تمہیں ہمیں اسی لئے بلا آئے تھا اس کے جواب میں سورت تبت نازل ہوئی ہے تبت یدہ ابو لحب جو نازل ہوئی ہے اسی کا جواب میں نازل ہوئی ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی فوفی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی فرمایا تھا کہ تم اللہ کے وہاں بچاؤ کا بندو بس کر لو اپنی صاحب زیادی سے کہہ رہے اور اپنی فوفی سے کہہ رہے کہ تم اللہ کے یہاں بچاؤ کا بندو بس کر لو میں وہاں تمہارے کام نہیں آسکوں گا صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اس لیے آدمی کام بھی کرے آج اللہ معاف فرمائے ہم باہر تو بہت کام کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی رشتہ روح کوئی بھول جاتے ہیں یہ بہت بڑا بہت 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 بوری اور خراب عادت ہے کہ خوب کام کریں گے خوب فیریں گے لیکن گھر کے اندر نماز کے کوئی ٹھیک آنا نہیں کچھ پتہ نہیں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ساری دنیا میں چکر لگائیں گے سب لیکن یہ کہ اپنے گھر والوں کو کوئی فکر نہیں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا اللہ کے نظر میں بہت بڑا جرم ہے اس کے ارتکاب کے بعد کوئی شخص سزا سے بچ نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ شخص بھی نہیں جو زبان و قلم سے توحید کا عالم بردار بنا ہوا ہو دعائی کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح شرکت سے بچاتے ہوئے لوگوں کو حق کی طرف بلائے جن میں اس کے قریبی لوگ بدرجہ اولا شامل ہیں حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنی بڑائی کے بت کو توڑنا پڑتا ہے یہ جملہ پھر سے کہتا ہوں حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنی بڑائی کے بت کو توڑنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے لوگوں میں بہت کم ایسے افراد نکلتے ہیں جو حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے وہ لوگ اٹھتے ہیں جو سماج میں کم تر حیثیت رکھتے ہوں اور یہ واقعہ دائی کے لیے سخت امتحان کا ہوتا ہے دائی وہ ہے جس کا خدا سے تعلق اتنا بڑا ہوا ہو کہ رات کے تنہائیوں میں وہ بے قرار ہو کر اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے صدہ گزار ساتھیوں کی قیمت اس کی نظر میں اتنی زیادہ ہو کہ وہ انہی کو اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنا لے دائی وہ نہیں ہے کچھ سب کے کٹنگ شٹنگ کرے نہ سب کو لے کر چلے دعوت ساری دنیا میں بھی دینی ہے اپنے گھر والوں کو بھی دینی ہے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو پوتوں کو پوتیوں کو نواسے نواسیاں اقرب 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 اور سارے دنیا میں دینی ہے اللہ تعالیٰ ان حکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قیامت تک کہ آنے والی نسلو کو اللہ دین کا دائی بھی بنائے اور نیک بھی بنائے دین کا دائی تو بنا لیکن نیک نہیں ہے کیا پیدا ہوا کہ دین کا دائی بہت ہے اچھی تقریف کرتا ہے لیکن نیک نہیں ہے اچھے کتابیں لکھتا ہے لیکن نیک نہیں ہے کہ امام صاحب ہے لیکن نیک نہیں ہے اس لئے دائی بھی بنے اور نیک بھی بنے اس لئے کہا ومن حسن قولا من من دعا اللہ وعمل صالحا نیک کام بھی کرے وقال اننی من المسلمین بھئی میں عطا عام مسلمانوں میں سے ہو اللہ تعالی ان صفات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين